دوستو ہندوستان کے اندر الیکشن کا ماحول گرم ہے پارلمنٹ کے الیکشنز آ چکے ہیں اب ہمیں اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے جو ہندوستان کا مستقبل بنا سکتا ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کرجی نے جو سمیدھان بنایا جو کنسٹیوشن بنایا جو این بنایا آج اس اوٹ کا ہمیں استعمال کر کر اپنے مستقبل کو چوس کرنا ہے دو نظریات ہیں دوستو ہندوستان کے اندر دو ایڈولیجی ہے ایک گاندی وادی اور دوسری طرف مدد مقابل کھڑیوی ہے وہ ہے ساور کر نتھو رام گھوڑ سے اور گول کر آپ کو کون پسند ہے آپ کو چائز کرنے کا موقع ہے ورنہ اس کے بعد ہمارے اوٹ کا بھی حق چھین لیا جائے گا اور دوسری طرف جو لوگوں کو متاثر کن شخصیت ہے جو لوگوں کو متاثر کر رہی ہے وہ ہے راہ الگاندی جو گاندی وادی ہیں جو بچھڑوں کی آواز ہیں جو کمزوروں کی آواز ہیں جو دلیتوں کی آواز ہیں جو مینارٹی کی آواز ہیں جو کمزوروں کی آواز ہیں وہ آواز راہ الگاندی ہے جس نے کہا کہ میں راہ ال سور کر نہیں میں راہ الگاندی ہوں جو سمیدھان کو بچا رہے ہیں اور دوسری طرف جو گاندی کو ختل کرنے والے جو اندھا خانون لاغو کرنے والے جو مینارٹی اور شریعت پر حملہ کرنے والے ہم ہرگز برداش نہیں کر سکتے بھوکے رہنے کو ہم ترجیح دیں گے لیکن شریعت میں مداخلت کسی کو حق نہیں ہے ہم وہ ہونے نہیں دیں گے اب وقت آ چکا ہے دوستو اپنے اوٹ کا استعمال کرنے کا آج ہم پر اندھا خانون مسلط کیا جا رہا ہے این آر سی کے نام پر ام بی آر کے نام پر سی اے کے نام پر یو سی سی کے نام پر ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے ہمیں جو بھیم راو ام بیٹ کر جی نے یہ سمیدھان کے اندر اوٹ ڈالنے کا ہمیں حق دیا ہے اس حق سے ان کی ساجیشوں کو نشت و نابود کیا جائے گا اور ہم کندے سے کندہ ملا کر راہل گاندی جی کے ساتھ ہیں جو شخص کشمیر سے کنیا کماری تک میزیرم سے گجرات تک ہر اسٹیڑ کی اندر ایک غریبوں کی آواز کمزوری کی آواز بنا ہوا ہے ہم ایسی شخصیت کو نہیں بھولیں گے وہ گاندی وادی ہے راہل گاندی جنہوں نے ہندوستان کے لیے خون پسینے سے ہندوستان کو سیجھ جائے اندرہ گاندی آپ لینے کس کے لیے شہید ہوتی ہیں راہل گاندی کے والد لے لیں راجو گاندی کس کے لیے انہیں شہید کیا جاتا ہے آج وہ کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں سوچیں سمجھیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کانگریس پارٹی اور انڈیا گڑ بندن انڈیا آلائنز کو اوٹ ڈالیں اور میں کانگریس والوں سے بھی کہتا ہوں کانگریس ہی کی طرف سے آج ہم لیڈر بنے ہوئے ہیں چاہے وہ وارڈ میمبر ہو کاؤنسلرز ہو ایم پی ٹی سی ہو زیٹ پی ٹی سی ہو زیٹ پی چیئرمین ہو چاہے وہ ایم پی ہو ایم ایل لے ہو منسٹرز ہو سی ایم ہو تمام لوگوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ راہول گاندی جی کو ہم اوٹ ڈال کر آنے والے ہندوستان کا پی ایم بنائے بنائیں گے بھی ہم ضرور جائے کانگریس لیڈا زی発 ایم پید پید پیدی جیسی